موسیقی سعودی عرب یو اے ای نے پاکستان کو تین عرب ڈالر کی فنانسنگ سے متعلق آئی ایم ایف کو اطلاع کر دیا سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو دو عرب ڈالر یو اے ای کی طرف سے ایک عرب ڈالر دینے کی تصدیق کی گئی ایش آئی ترکیاتی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کو سلاف سے تین عرب ڈالر کا نقصان ہوا فصلے تباہ ہونے کی وجہ سے مقامی طور پر مہنگائی میں اضافہ ہوا ایش آئی ترکیاتی بینک نے سالانہ ریپورٹ جاری کر دی پاکستان تریکن صاف پنجاب بھر کے انتخابی حلقوں میں الیکشن مہم کا شیڈیول تبدی بی ٹی آئی کل سے باقاعدہ انتخاب مہم کا آغاز کرے گی بی ٹی آئی کے جانب سے گزشتہ روج آت سے انتخابی مہم کی شیڈیول کا اعلان کیا گیا تھا سیکرٹری جنرل صدو مرنے ٹوئٹ کیا کہ بی ٹی آئی الیکشن مہم کا آغاز کل پارٹی کے یوم تحسیس سے کرے گی کورٹ ادو گردنواح میں چار اشاریہ آٹھ شدد کے زلزلے کے جھٹکے کئی مکانوں کی چھتوں اور دیواروں میں ترارے پڑ گئیں مختلف علاقوں تو سالی کے آسے نانوے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس گئے گئے شہری کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کا مرکز کورٹ ادو شہر سے سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور اس کی گہرائی بارہ کلومیٹر تھی سورٹان میں فوج اور پیراملٹری فورٹ کے درمیان جھٹکوں کے باعث غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کے انخراقہ عمل جاری سعودی عرب امریکہ فرانس پردانیا اور جرمنی سمیت کئی یورپی اور افریقی ممالک نے اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو نکا دیا ادھر پوپ فنانس نے سوڈان کی سردہال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے متحارب فوجی دھڑوں سے مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے اور پاکستان نیوزیلینڈ کے درمیان جاری پانچ میٹھو کی ٹی ٹوینٹی سیرز کا آخری میچ آج شاول پرنڈی سٹیٹکیم میں کھیلا جائے گا گرین شرٹس کو پانچ میٹھو کی سیرز میں سے ایک دو پر پر تری حاصل پاکستان نے پہلے دو میٹھو میں نیوزیلینڈ کو شکست دی تھی جبکہ تیسرے میچ میں اسے نکامی کا سامنا کرنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں مرگم شیخ ہیڈ لائنز آپ نے جانے اندیس ٹو سفل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے کن نیوز